شروعات ذرا کرتے ہیں بڑی کنفلیکٹ زون افغانستان سے کیونکہ افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر نہ صرف بھارت کی ہے جو مکشمی کی ہے بلکہ پوری دنیا کی نظریں اور پوری میڈیا کا مہمو مرکز جو ہے وہ صورتہ افغانستان بنا ہوا ہے کہ پندرہ اغسط کے بعد ہر دن بدل رہی ہے صورتحال لیکن اس بیچ کابل ائرپورٹ کے باہر افراد تفریقہ علم برابر برقرار ہے وطن واپسی کے لیے شہری بیچین ہے اور اس بیچ ابھی تک کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ دو پروازیں بھارت کی جو دو پروازیں کل روانہ ہوئی تھی تقریباً تین سو پچاس لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں وہ اس وقت دلی پہنچ چکی ہے اور یہ پہلی پرواز ہوگی ائر انڈیا کی جو نیجی کمپنی کی ہوگی سیول ائر جیٹ ہوگا جس نے تقریباً ستاسی بھارتیوں کو جاکستان سے تجاکستان سے دلی کی اور روانہ کروایا ہے یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دلی ائرپورٹ پر بھی پہنچے ہیں اور ابتدائی خبروں کے مطابق کل جب یہ ایویکیویشن کا پروسس چلا جس میں کم و بیش اسی لوگوں کو کابل سے اٹھایا گیا بھارت لائے گیا تصویریں آپ کے سامنے ہیں جی ائرپورٹ کی کس طریقے سے انہیں واپس لائے جا رہا ہے اور مختلف تصویریں آپ کے سامنے ہیں لیکن جب یہ ایویکیویشن کا پروسس چلوایا گیا کل تو ابتدائی خبروں کے مطابق ایک سو پچاس بھارتی مس کر گئے جی جہاز میں آنے سے اس کی دو بڑی وجوہاتیں بتائی جاری ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کل ایک خبر ڈیولپ ہوئی تھی کہ طالبان نے ایک سو پچاس بھارتیوں کو اگوا کیا ہے اور تقریباً دو ڈائی بجے تک مخمسے کا عالم رہا اور جو پروفیسر صاحب کشمیر کے ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ طالبان ان کو ایسکورٹ کر کے جہاں پر وہ تھے ائرپورٹ کے باہر وہاں سے ان کو ایسکورٹ کیا گیا اور ایک جگہ پر لیا گیا جہاں پر انہیں پتا نہیں ہے کہا ہے اور وہاں پر پوری طرح سے ان کے ڈاکیمنٹس کو کھنگالا گیا پورا ڈاکیمنٹیشن کی گئی اور پھر انہیں واپس اس جگہ پر لیا گیا جہاں پر وہ رہ رہے تھے اور اس بیٹ کا جو وقت ہے وہ ایویکیویشن کا وقت ہے اور اس وجہ سے وہ نہیں آ پائے ہیں اس طریقے کی اطلاعات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے تاہم ایویکیویشن کا پروسس کنٹینیو رہے گا بھارت سرکار کی طرف سے یہ ساپ کر دیا گیا اور اب کابل سے ہی نہیں بلکہ جو لوگ کابل سے باہر کسی بھی طریقے سے تجاکستان پہنچ رہے ہیں یا پاس کی ریاستوں کے اندر چلے گئے ہیں اب وہاں سے بھی ایویکیویشن کے پروسس کو تیز کرنے کی باتیں جو ہے وہ کہی جا رہی ہے پہلا بیچ 135 بھارتیوں کا ایویکیویٹ ہوا تھا کابل سے دوہا کی اور اس کے بعد انہیں اب ریٹرن کر دیا گیا اور کتر ایمبیسی کی طرف سے جو تفصیلات فراہم کر دی گئی ہے جو بھی بھارتی وہاں پر آئے تھے انہیں وہاں پر لوجسٹکل سپورٹ دیا گیا تصویریں بھی کتر ایمبیسی کی طرف سے جاری کر دی گئی تھی کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے انہیں واپس وطن جو ہے وہ بیجا جا رہے ہیں لیکن سب کی نظریں افغانستان میں رہیں گی جہاں پر طالبان کا کنٹرول تو ہے لیکن ائرپورٹ پر امریکی افواج کا کنٹرول ہے اور امریکی افواج کی طرف سے یہ ساپ کر دیا گیا کہ جب تک ایک ایک آدمی کو جو باہر ملوط سے باہر جانا چاہتا ہے افغانستان سے باہر جانا چاہتا ہے اسے باہر نہیں بیجا جائے گا تب تک کنٹرول جو ہے وہ لگاتار اپنے پاس ہی رکھیں گے تو کل ملا کر جہاز تھوڑی دیر پہلے لینڈ ہو گیا ہے جی دلی ائرپورٹ پر اور اس میں کموں بیش اسی وہ بارتی ہیں جنہیں کل ایویکویٹ کروایا گیا تھا کندھار کابل